ہیلو سوڈنٹ ویلکم ہے آپ کا مائی اگنو سولیشنز میں اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ایمپی ایسی زیرو زیرو تری کے سالٹ ایسائنمنٹس یہ سالٹ ایسائنمنٹ ہمارے دو ہزار بیس سے اکیس کے سیشنز کے سٹوڈنٹس کے لیے ہیں اور جو آپ کو بلکل فری پروائیڈ ہوں گے یعنی کہ اس کے لیے آپ کو کوئی بھی چارجز نہیں دینا تو چلیے شروع کرتے ہیں ایمپی ایسی zero zero three ہمارا ویسٹن پاللٹیکل تھوڈٹس کا سبجیکٹ ہے ہم سبجیکٹ ہم ویسٹن پاللٹیکل تھوڈٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اس میں ہم ویسٹن پاللٹیکل تھیوری کو بھی سمجھتے ہیں تو آئیے میں آپ کو اس اسائنمنٹس کے قویشنز دکھا دیتی ہوں تو یہاں پہ ہم آگئے اپنے پیج پر یہاں پر ہم اپنے کویشن کے پیج پر آ چکے ہیں یہ ہمارا قوشن کا پیج ہے یہاں پہ سو مارکس کا ہمارا یہ اسائنگمنٹ کا پیپر ہے اور ہمیں ٹوٹل فائف قوشن کرنے ہیں یعنی ہمیں دس قوشن دیئے گئے ان میں سے ہمیں پانچ قوشن کرنے ہیں اور ہر قوشن میں ہمیں پانچ سو وڈ لکھنے ہیں اس کے علاوہ دو سیکشنز یہاں پہ دیئے گئے ہیں ہر ایک سیکشنز میں سے اٹلیس آپ کو دو قوشنز تو کرنے ہی کرنے ہیں یعنی آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ پورے پانچوں کوشن ایک ہی سیکشن میں سے کر لیں نہیں تو دونوں ہی سیکشنز کے کوشنز آپ کو مکس کر کے اپنے آنسر میں لکھنے ہیں اس کے علاوہ ہر ایک کوشن آپ کے بیس مارکس کا ہونے والا ہے تو چلیے پہلا فورس کوشن ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ڈسکس دا میجر کونٹینٹس آف ویسٹن پولٹیکل تھوٹ ویسٹن پولٹیکل تھوٹ سو بیسکلی ان دس کوشن آپ کو ایک طریقے سے ویسٹن پولٹیکل تھوٹ کو بتانا ہے کیا ہے اور ان کے کیا کیا سیگنیفیکنٹس ہے تو یہ بہت ایزی کوشن سے اس کے کافی اچھے سے آنسر ہم نے بنایا ہے اس کوشن کے بعد میں آپ کو ہمارے جو پیڈی ایف آنسر وہ بھی دکھاؤں گی تو اس کے بعد ہمارا نیکس کوشن آتا ہے جیس میلز کانٹریبیشن ٹو لیبرالیزم ایکوال لائٹس فور بومین ان کے کیا کیا کانٹریبیشن تو یہ آپ کو ایکسپلین کرنے ہے اس کے علاوہ ہمارا تھرڈ کوشن ہے ایکزامین اریسٹوٹلز تھیوری آف جسٹس تو اریسٹوٹل کی جو تھیوری ہے وہ آپ کو اس میں بتانی ہے اس کے علاوہ فورت کوشن سینڈ تھامس ایکوینس ویوز آف لاؤ این سٹیٹ تو آپ کو تھامس کے سینڈ تھامس کے لاؤ این سٹیٹ کے بیوز بتانے ہیں اس کے علاوہ فیفت پوائنٹ سے ہمارا ڈسکس میکیویلی's doctrine of self aggrandizement and the end of justify the means self aggrandizement کے جو آئیڈیا ہے the ends justify the means the ends justify the means اس کو پوری اچھے سے ایکسپلین کرنا ہے تو پہلے تو آپ کو نیکولا میکیویلی کو ڈسکرائب کرنا ہوگا اس کے بعد ان کے جو آئیڈیا سے وہ بتانے ہوگے تو آپ کو اب میں ایک چیز بتا دو جو یہ questions ہوتے ہیں نا یہ جو answers ہیں question answers assignment کے یہ آپ کے exam میں بھی help کرتے ہیں exam میں بھی اس سے relevant questions پوچھے جاتے ہیں لیکن section ہمارے پاس جو ہیں اس میں short notes دیئے گئے ہیں اور ہر ایک note کے آپ کو 200 words تو لکھنے ہی لکھنے تو اس میں سب سے پہلا ہمارا six question ہے Thomas Hobbes on the state of nature and natural rights تو آپ کو اس میں Thomas Hobbes کے state of nature کے جو آپ کا idea ہے وہ بتانا ہے اور ان کے natural کیا کیا rights انہوں نے اپنے اپنے جو writing جو اس میں بتایا ہے وہ آپ کو بتانا ہے جو انہوں نے theories بولی ہیں تو next ہمارا بھی part ہے john lock on consent resistance and tolerance تو یہ تینوں part آپ کو بتانے ہوں گے john lock کی جو تھیوری ہے اس میں آپ کو یہ تینوں چیزیں ڈسکرائب کرنے ہوگی اپنے آنسر میں تو دل سیکھ کو دن ایکس کوشن which we have is the a rosio's critique of civil society to civil society کے لیے آپ کو روسیو کا kritik بتانا ہے اس کے علاوہ b part is admin burkees view of citizenship تو admin burkees آپ کو citizenship کا view view بتانا ہے اس کے علاوہ 8 ہے ہمارا question eminent on property social contract and the state تو یہ تینوں part آپ کو eminent کے بتانے ہیں اس کے علاوہ b part is کا جرمی بین تھم پولٹیکل philosophy جرمی بین تھن کی political philosophy اس میں آپ کو بتانی ہے اس کے علاوہ 9 اس کا question ہے Alex ڈی talking will a on democracy revolution and the modern state تو ان کے آپ کو تینوں ہی part کے ڈیاز بتانے ہیں اس کے علاوہ b part اس کا rosio's journal will journal will کیا تھی اس کے علاوہ ڈیاز بتانے ہیں ہیگل's philosophy of history the b part is mark's theory of alienation تو یہ آپ کے کچھ questions ہیں ان میں سے آپ کو یا تو آپ تین questions اس کے attempt کر سکتے ہو اور اس کے دو یا پھر آپ کے section 3 کے section 1 کے آپ تین question کر لیچے اور section 2 کے دو تو ڈیپینڈس آن یوں کیا آپ کو اچھے سے آپ سمجھ سکتے ہیں اور آپ ویڈیو کو پاوز کر کے بھی اس کا آنسل لکھ سکتے ہیں نیکس ہمارا جی ایس میل کا تھا جی ایس میل کے contribution بتانے آپ کو liberalism and equal rights of women تو یہ ہے ان کا ایسے تھا نا subjection of women جس میں انہوں نے equal rights کی بات کی تھی women's کے لیے تو یہ بہت فیمس تھا جو آپ mention کر سکتے ہیں ڈا نیکس کوششن جو ہے اریسٹوٹل کی تھیوری of justice بتانے so first you can explain about aristotle and his theories and then ان کی theories of justice آپ بتا سکتے ہیں ڈا ہمارا سکس پارٹ کیونکہ اس میں سے میں نے تین questions لیا ہے ڈا نیکس section میں سے ہم نے دو کوشن لیا تو چھٹا اس کا اے اور بی ہے thomas آپس کا آپ کو state of nature and natural rights بتانے اور پھر john lock کا کیونکہ 200 وڑ کا ہے تو 200 وڑ کا ہی answer آپ کو لکھنا ہوتا ہے ڈا نیکس سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سامنے اس کو آنسر کو بنایا ہے ڈا نیکس سیونتھ کوشن ہے آپ کو سیویل سوسائیٹی کے اوپر کرٹیک بتانا ہے ڈا نیکس سیٹیزنشپ کا بیو بیو بتانا ہے تو یہ ہمارا سابن پھارٹ ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے اچھے سامنے ایک آنسر کو ڈیولاپ کیا ہے تو یہ ہمارا جو ہے ڈیولاپ کیا ہے تو یہ ہمارا جو ہے ڈیولاپ کیا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے اگر آپ کو سو اگر آپ کو یہ پورا چپٹر اور اچھے سے پڑھنا اور ڈیپلی سمجھنا ہے تو ان کے گھر بیٹھے سٹڈیز کر سکتے ہیں یہ آپ ویڈیو لیکچرز کے مادیم سے کر پائیں تو اس میں ہم نے آتم نربھر پینڈرائیو کورس لانچ کیا ہے جس میں آپ لوگ سیلپ ڈیپینڈ ہوں گے کیونکہ اس میں جو ہمارے کورس ہونے والے ہیں جو چپٹرز کے ایکسپلینیشن ہے بہت ہی اچھے سے بہت ہی ایزی وی میں بتایا گیا ہے ہر ایک چپٹر کو اچھے سے ڈسکرائب کیا گیا ہے اس میں اور آپ گھر بیٹھے یا کہیں بھی آپ ٹریول کر رہے ہیں کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اٹلیس اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور اسی پینڈرائیو کورس کے ساتھ آپ کو نوٹس بھی ملیں گے جو نوٹس آپ کو اور اچھے سے سمجھنے میں مدد کریں گے ہندی ہندی میڈیم والوں کے لئے ہندی میں ہونے والے ہیں انگلیش میڈیم والوں کے لئے انگلیش میں اور ویڈیو لیکچرز ہمارا ہندی میں ہی آویلیبل ہے انگلیش میں ہم جلدی لانچ کریں گے زیادہ جانگری کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ www.mynewsolutions.com پر وزیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں پی ڈی ایف اگر آپ کو چاہیے تو آپ پی ڈی ایف کے لئے ہمیں واتس اپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واتس اپ کا کانٹیکٹ ڈیٹیلز میں آپ کو ڈسکریپشن باکس میں پروائیٹ کریں گے اگر آپ کو یہ آدم نربھر پینڈرائپ کورس بک کرنا ہے تو اس کے لئے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کا بھی ڈیٹیلز میں آپ کو ڈسکریپشن باکس میں پروائیٹ کر دوں گے سو یہاں تک کے لئے ڈیٹیلز میں آپ کو کس ٹاپک پہ چاہیے کس چیپٹر پہ چاہیے مجھے کومنٹ کرنا نہ بھولیں اور اگر سے ریٹیلز میں اپنے ان ویڈیوز میں لے کے آتی رہوں گی اب تک کے لئے تینکیو ووچنگ